کانگریس پارٹی کے ویدھائک اور 36 گڑھ کے ادیوگ منتری کواسی لخمہ اپنے اوٹ پٹنگ بیانوں کے لیے ہمیشہ چرچہ میں رہتے ہیں ان بیانوں کے ذریعے میں میڈیا میں بھی چھائے رہتے ہیں مگر لخمہ کا بیان ان کی پارٹی پر ہمیشہ بھاری پڑتا ہے اور اس بار تو لخمہ نے کانگریس پارٹی مرداباد کنارے لگا ڈالے ساتھ میں اپنے سمرتکوں سے بھی کانگریس پارٹی مرداباد کنارے لگوا دیئے اور یہ ویڈیو وائرل ہو گیا اب یہ وائرل ویڈیو پارٹی کی نئے مصیبت بن گیا ہے کلم بھلے ہی نہ چلا پاتے ہو مگر زبان بہت تیز چلاتے ہیں لخمہ کی زبان اتنی تیز چلتی ہے کہ فسل ہی جاتی ہے 36 گڑھ کے ادیوگ منتری کواسی لخمہ کا انداز ہی نرالا ہے انہیں صرف بولنے سے مطلب ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں شاید ان کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ ان کی سادگی ہے یا نہ سمجھیں راجنیتی کی سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے صرف وہی سمجھ سکتے ہیں وہ انپڑھ ہیں حالانکہ وہ لخمہ لکھ لیتے ہیں کلم نہیں چلا پاتے مگر بھاشن فرراتے سے دیتے ہیں حال ہی میں وہ اپنے پربار والے مہا سمون جلے میں پہچے جہاں کانگریسیوں نے ان کا جم کر سواگت کیا اس پورے کارکرم میں حیرانی تب ہوئی جب لخمہ نے کانگریس پارٹی مرداباد کا نارا لگایا اور یہ یہی نہیں رکے انہوں نے سب ہی کانگریسیوں سے مرداباد کا نارا لگوا دیا اب یہ ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے پوری کانگریس پارٹی کی فجیحت ہو رہی ہے مرداباد 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 مہا سمون کے ہمارے پششویر پبھاری منتری پورا مادرڈی ورشت منتری کراسی لکپا ساپ آئے ہیں مہا سمون جلے کے سمسطہ کانگریسیوں سے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تھا چمبل کے بیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا ویعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے حق پر آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تھا چمبل کے بیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا ویعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے حق پر آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز دکھن نیوز دکھن نیوز